علم کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک نصفہ آپ کو مجھے رہا ہوں وہ کیا ہے کہ آپ اپنے ذہن و فکر کو صاف رہیں پاک رہیں کیونکہ علم اتن نور ہے علم اتنا نازک ہے کہ یہ گندی جگہ میں جاہی نہیں سکتا تو اگر ذہن و فکر میں گندگی بھری ہوئی ہے تو وہاں علم کا نور نہیں رکھے گا علم نور ہے آسی کو حاصل نہیں ہے بنہگار کو حاصل نہیں ہوتا شکایت ہوتی ہے یاد کرتے ہیں تو یاد رہتا نہیں بھول جاتے ہیں کہ صلوات مہام طور پر یہ شکایت ہوتی ہیں بھولنا تو انسان کی فطرت ہے لیکن صرف بھولنا ہی بھولنا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے نا یہ ہمارے اپنے کردار کی بنیاد پر تو ایک تو یہ ہے کہ ضروری چیزوں سے ہم اپنے دماغ کو بھر دیتے ہیں تو جب اس میں پہلے سے پورا کرکٹ بھرا ہوا ہے تو اس میں علم جاتا ہے واپس آ جاتا ہے انشاءاللہ تعالی جو آپ یاد کریں گے تو جب ذہن میں وہ آئے گا تو وہی علم محفوظ ہوتا ہے جو ذہن میں آنے کے بعد پھر وہ دل میں اتر گئے کیونکہ دل میں جب اتر جاتا ہے تو پھر وہ مستقر ہو جاتا ہے وہ ٹھہر جاتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے وہاں سے ہلتا نہیں ہے اور ذہن یہ گھوماتا رہتا ہے تو جب تک ذہن میں ہے اور میموری میں ہے اس کے ڈیلٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے لیکن دل میں اتر جانے کے بعد ڈیلٹ نہیں ہوتا اس لئے عالف کبھی اس کا علم مٹتا نہیں ہے ہاں عالم جو عرفان کی دولت سے محروم ہوتا ہے وہاں ڈیلٹ ہونے کا سلسلہ رہتا ہے الحمدللہ آپ صرف عارفین ہیں امام العارفین کی بارگاہ میں رہتے ہیں یہاں سے آپ کو فیض مل رہا ہے آپ ہمیشہ مخدوم ہمارے مخدوم کے مخدوم کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب حضرت مخدوم پاچ کے فیضان کے ساتھ جب آپ حصول علم میں لگے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دل میں جب حصول میں بڑھتے ہیں دوسری ایک چیز جو ایک طبعی چیز ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں نسیان یہ علم کی آفت ہے موسیقی 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 علم کی آفت نسیان ہے گھڑ جانا ہے ایک تجربے کی بات میں آپ لوگوں کو شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ بہت کام آئے جاتا ہے گھڑنے کا کیا سباب تو بہت سے مثال کے طور پر آپ مصر خانے میں آپ پیشاپ کریں تو اس سے نسیان کی بیماری آتی ہے ایسے اور سی بھون سے اسباب ہوتے ہیں لیکن ایک سبب جو اہم ہے جس کی وجہ سے آدمی کو نسیان ہوتا ہے اور آدمی سنجھلاتا ہے بدسلیقی بدسلیقی یعنی صلیقہ مندی کی کمی تنظیم کی کمی علم تنظیم چاہتا ہے سلیقہ مندی چاہتا ہے اپنے رہن سہن میں بھی آپ سلیقہ مندی کو مجموز رکھیں مثال کے طور پر روزانہ آپ کرتا پہلتے ہیں اور کرتے بھٹا اتارتے ہیں تو جب آپ کرتا اتارتے ہیں تو آپ نے کہیں پر اس کو ٹانگا نہ کسی کھوٹی میں آج آپ نے اس کھوٹی میں ٹانگ دیا اسے دوسرے دن آپ نے اٹھایا اور اسے بس پر ہی پر رکھتے ہیں جہاں جو آپ کام کرتے ہیں اس کو ذہن محفوظ رکھتا ہے پہلے دن آپ نے کھوٹی میں پورتہ کو ٹانگا تھا دوسرے دن آپ نے چار پائی پر رکھتے ہیں ذہن نے اس کو بھی محفوظ رکھا اس کو بھی محفوظ رکھتے ہیں تیسرے دن آپ نے کیا 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 پورتہ اتارا آپ نے اور اتارنے کے بعد جہاں اتارا وہ ہی پر رکھ دیا ذہن نے اس کو بھی محفوظ کرتے ہیں اس کے بعد آپ چوتھے دن کیا کرتے ہیں اپنا پورتہ ڈھونڈ رکھتے ہیں تو ذہن نے جس جس کو نقش کیا تھا اپنے اندر محفوظ کیا تھا وہاں آپ کو دوڑھائے گا اگر نہیں دوڑھائے گا وہاں سمائی ماریا نا ایک لوجیکل پوائنٹ میں بتا رہا ہوں تو آپ کیا کریں گے کھوٹی کی طرف جائیں گے آپ ارے میں نے تو وہاں تانگا تھا ہے نا وہ وہاں نہیں ہے دماغ لے چاہے گا آپ نے تو رکھا جائیں گے وہاں جائیں گے تو اب یہ کیا ہو رہا ہے انتشار ہو رہا ہے جیزی طور پر پوائنٹ ہی نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر آپ دوسرے دن بھی وہی ٹانگتے تیسرے دن بھی وہی ٹانگتے تو اگر بجلی نہیں بھی ہوتی تو آپ سیدھے جاتے اور اپنا پورتہ لے کے آجاتے ہیں ہوتا ہی نہیں میں نے اپنے پیرو مرشد حضور سرکار کلا سے ان کی زندگی سے یہ نصیح ایک مرتبہ حضرت کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہوئے مغرب کی نماز کے بعد تک حضرت کے ساتھ گفتگو ہوتی رہی کچھ رات ہو گئی اچانک بجلی ضائع ہو گئی انہیرہ ہو گئے اب ہم لوگ ادھر بہتر ہو کر رہے ہیں ماچیس کہاں ہے اور وہ لالٹین کہاں ہے اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہوگا حضرت کی جو خیام وہ چھوٹا سا چار پائی بس لگیوی رہتے تھے اسی کے بازوں میں چھوٹا سا تخت سامان رکھتے ہیں پیچ میں تھوڑا سا تھوڑا سا حضرت نے اتنی دیر پہ بس حضرت اندر داخل ہوئے اور ماچیس اور لالٹین ہاتھ میں لا کر کے حضرت نے دے دیا یہ جلا پورا اندھیرہ لے جانے پہ حضرت اندر گئے ماچیس لیا اور لالٹین لیا کہا کہ اندر جانے کے بعد ایسے ماچیس کی تلاش کیا تلاش کرنے بھی ضرورت ہی نہیں تھی ایک مقصود جگہ متعین ہے کہ وہ ہی ماچیس رہنا ہے وہ ہی پر لالٹین رہنا ہے تشریف لے کہ ہاتھ سے نکال میں نے دیکھا ہے ڈیبل پہ ڈیبل پہ حضرت جیسے چاہ پینے کے بعد تاخیر کے سے اس بات کو محسوس کیا کہ آدمی میں اگر یہ سلیخہ مندی نہ ہو تو نسیان کا مریض ہو اور ذہنی انتشار کا شکار ہوگا اب نتیجہ کیا ہے اس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہوں کہ آپ بہت سے لوگ جھوڑیلاتے ہیں میں نے کہاں رکھ دیا اپنی ڈائری کہاں رکھ دیا سوال یہ ہے آفیس جانے سے پہلے وہ ڈائری تلاش کر رہا ہے کبھی ڈیبل پہ رکھتا ہے کبھی سرحانے رکھتا ہے میں نے کہیا آفیس میں رکھتا ہے کبھی تو اب یہ ہے کہ پانچ جگہوں میں رکھتا ہے تو ہر جدے تلاش کر رہا ہے وہ وقت بھی ضائع ہو رہا ہے اور جھنجلہ بیزار میں نے کہاں رکھ دیا کہاں رکھ دیا تو یہ ذہن جو ہے یہ نقش کر لیتا ہے جو کام آپ کرتے ہیں تو کام میں سرکہ مندی کو ملکوز رکھیں کتابوں کو ترتیب سے رکھ رکھیں یہ مزاج بنا دیں اس سے آپ کی زندگی پر بڑا اثر پڑے گا اور آپ نسیان اور ذہنی کی انتشار سے بہت حد تجمع